بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کے روڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں مرد راز گودل آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے چکہ چیمگویاں یہ ہیں کہ کیا کوئی دیل ہو رہی ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کے نہیں ہو رہی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر آج عدالت نے جب حکم دے دیا ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل سے نکال کے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے تحریری حکم نامہ آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان نے آج سائفر عدالت کے سامنے کہا ہے کہ وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں وہ وہاں پہ نہیں جانا چاہتے لیکن لیٹس خبر یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو اٹیالا جیل منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں یا تیاریاں کی جا رہی ہیں ان کو کسی بھی وقت منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اس جو چیمگویاں ہیں یہ جو باتیں ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں اور میں نے ایک بار بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے کوئی ڈیل کر لی ہے یا ڈیل ہو رہی ہے میں صرف میرا پوائنٹ ابھی تک کہیے ہے کہ چیزیں کچھ ڈیریکشن کے اندر آئی ہیں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کچھ ڈیولپنٹس ہوئی ہیں اب ان کے گھر کا بندہ اگر کوئی بات کرے تو پھر اس کو ویٹیج آپ کو دینی پڑے گی اور بندہ بھی وہ بات کرے جو عمران خان کا بہت بڑا مخالف ہو تو اب اس پورے سینیریو کے اندر ایسے میں جب نواز شریف لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوں کہ میں تحریری طور پر یہ لکھے دینے کو تیار ہوں کہ وہ چوتھی بار وزیراعظم بن رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ساری باتیں کریں اور آج جاویر لطیف موڈل ٹاؤن کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کسی کا اتصاب کرنے کے لیے نہیں آ رہے یہ وہ وضاحتی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں اب یہ کہاں سے خبر آئی ہے جو جس کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے گھر سے یا یہ جو بڑے گھر والے ہیں جو طاقتور والے ہیں ان کی طرف سے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج بنیادی طور پر ہوا کیا ہے آج حفیظ اللہ نیازی جو عمران خان کے بہنوئی بھی ہے اور حسان نیازی جو اس وقت ملیٹری کورٹ کے اندر ہیں ان کے وہ والد بھی ہیں ایک جنرلش کے طور پر ان کا نام ہے عمران خان کے سخت ناقد ہیں عمران خان کے بلکل بھی کوئی اس کی سیاست کو اس کے حق میں نہیں ہے گو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا بھی جو ذہن ہے اس کو خراب کرنے میں یا اس کے بیٹے جو بھی ان کے اپنے تاثرات ہیں یا اپنے خیالات ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں لیکن آج بنیادی طور پر چھے بج کے چار بینٹ کے اوپر ایک ٹویٹ آتا ہے حفیظ اللہ نیازی کی طرف سے وہ ٹویٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت جو ساری کی ساری چیمگویاں ہیں جو سپیکولیشنز ہیں جو ڈسکشن ہیں دیکھئے جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی مارکٹ میں آتی ہے اس وقت اگر آپ کہیں کہ صدر سے محمد علی دورانی کیوں مل رہے ہیں محمد علی دورانی آج بی بی سی کو کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے عمران خان سے ملاقات کے لیے جانا پڑا تو میں عمران خان کے گھٹنے پکڑ کے کہوں گا کہ خان صاحب بس کر دیں اس کے بعد زمانتیں اس کے بعد عمران خان کو اڈیالہ جیل لے کے جانا آخر اس کی کیا وجہ ہے میں حفیظ اللہ نیازی کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو ذرا تھوڑی سی صورتحال اندازہ ہوگی کہ گھر کے بھیدی والی کیا بات ہے انہوں نے لکھا پاکستانی سیاست میں بہت کچھ پکنے کو عمران خان اٹک جیل میں رہنے پہ محصر اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی ڈیل اگلے دس روز میں متوقع شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا نرم گوشہ عمران خان کے بعد تحریک انصافی قیادت ان کے حوالے کرنے پہ یکسو اس کے علاوہ جو آئی ایس پی آر کو کور کرتے ہیں ڈیفنس بیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں اصل میں وہ لفظ جو ٹرم کل مشاہد حسین سید نے ای آر بی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو استعمال کی جو انہوں نے کہا کہ مدرف آل ڈیلز یعنی جو ڈیلز اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں اگر کوئی اب ایسی ڈیل ہوئی تو وہ ان تمام کی سب سے بڑی یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تھوڑے عرصے کے دوران کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو چیزیں کی جاری تھی اس میں سے ریزلٹس لیے جائیں اس میں سے ریزلٹس نہیں ملے آج نگران وزیر آزم نے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھئے ہم تھوڑے ہی عرصے کے بعد الیکشن والے فیس کے اندر داخل ہونے والے ہیں اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ جب نگران وزیر آزم یہ کہیں کہ تحریک انصاف کے گرفتار رہنماؤں اور عمران خان کے بغیر بھی صاف اور شفاف الیکشنز ہو سکتے ہیں جس کے بعد کل ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان نے باقاعدہ بیان جاری کیا جو بہت تگڑا اور سخت قسم کا بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سوچ بہت غیر جمہوری ہے نگران جو سیٹ اپ ہے وہ اپنے منڈیٹ سے آگے نہ جائے یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کیا کریں اور آپ کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے جس کے اوپر آج وزارت اطلاعات نے باقاعدہ علامیہ جاری کر کے اس کی وضاحت کی ہے وہ علامیہ کیا ہے ان کا یہ غلط تاثر دیا گیا ہے کہ کسی مقصود شخص کو عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی پی ٹی آئی اور اس کے رہنما انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہیں یعنی کل نگران وزیراعظم کچھ اور بات کر رہے تھے آج وزارت اطلاعات کے لیے جو ہے وہ بالکل اور بیان دینا پڑا پھر اصل معاملہ عمران خان کی سائفر والی زمانت کا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ بے شک اوپن کورٹ میں کنا چاہتے ہیں جو آج جسامر فاروق نے فیصلہ سنایا بھی اور کہا کہ اگر ایفہ یہ چاہتی ہے تو والک سے درخواست دے دیں جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سلمان صفدر صاحب جسامر فاروق صاحب کی عدالت میں کہہ رہے تھے کہ آپ اگلی تاریخ کر دیں دے دیں کہ کس دن سماعت کے لیے مقرر ہوگی تو انہوں نے ریٹن آرڈر کے اندر کوئی ڈیٹ نہیں لکھی کہ کس دن ہوگی لیکن اب سے تھوڑ دیر پہلے جو خبر اسلامباد ہائی کورٹ سے ہے وہ کاؤز جس جاری ہوئی ہے اور عمران خان کی جو سائفر کے اندر درخواست زمانت ہے وہ دو اکتوبر کو وہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے لیے اس کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے ادھر اٹک کے اندر ہی آج عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ملاقات رہی ایک گھنٹہ ملاقات ہوئی اور ان کے ہمراہ ان کی لیگل ٹیم بھی تھی اور لیگل ٹیم کے ساتھ ایک در پھر عمران خان نے وہی بات کی کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی بلکہ ٹھیک ہے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو بات حفیظ اللہ نیازی صاحب کر رہے ہیں آخر ایسا کیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر حفیظ اللہ نیازی بھی کہنے کے اوپر یہ ہوئے ہیں کہ بہت کچھ پکنے کو ہے اور اندر وہ تو دس روز کی باقیدہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ اگلے دس روز کے اندر جو ہے وہ ڈیل متوقع ہے اور کیا عمران خان جو ہے وہ قیادت شاموت قریشی کے حوالے کریں گے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کون تحریک انصاف کی قیادت کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا بڑا سادہ سا نکتہ ہے دیکھئے اسٹیبلشمنٹ اگر شاموت قریشی کے ساتھ کمفرٹیبل ہے یا بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلنگ فیلڈ کی دیفینیشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ہے شاموت قریشی کو تحریک انصاف کا ووٹر قبول کرے گا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے لیکن میں یہ سمجھ سا ہوں کہ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ عمران خان کس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں عمران خان اگر شاموت قریشی کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں گے کہ یہ لیڈ کریں گے میری جگہ کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر قبول کرے گا کیونکہ عمران خان کو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاموت قریشی سامنے ہوں گے تو عمران خان ارریلیونٹ ہو گئے یہ پریکٹیکل سیاست کا پارٹ نہیں ہے دیکھئے نواز شریف کو آپ نے پولیٹیکلی مائنس کیا لیکن آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو لندن سے نواز شریف نے حکومت لینے میں ان کا کردار تھا پولیسی میکنگ میں ان کا کردار تھا آرمی چیف کی تائیناتی سب جانتے ہیں کہاں سے ہوئی تو اگر نواز شریف کو آپ پریکٹیکلی نہیں کر سکے تو اگر پاکستان کے اندر آپ یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ کیسے کر لیں گے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے ماضی قریب کے اندر اس قسم کے تمام تجربے تمام کوششیں ہمیں ناکام دکھائی دی ہیں تو اگر یہ بھی کوئی درمیانی رستہ نکلنے کی کوئی پیدا چیز ہو رہی ہے تو شاید یہ بھی ہو لیکن میرے خیال سے ابھی وہ گرنٹیوں والے معاملے کے کون گرنٹی دے گا کیسے ڈیل ہوگی میرے خیال سے چیزیں اس لیول کے اوپر مچور نہیں ہوئیں ابھی صرف کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ کچھ ہو رہے ہیں ضرور کوشش ہے ایبن آج بہت سارے وہ صحافی جو عمران خان کے ناقد ہیں جو آج کل بہت اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں آج وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر نیگوسیشن ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے کچھ برف ضرور پگلی ہے اس کا کردار ہے صدر آرے فلوی والا ہے یا کئی ملک سے باہر سے کچھ ہوا ہے سعودی ڈیلیگیشن بھی چند روز پہلے پاکستان میں تھا جی ایچکیو من کی ملاقات ہوئی صدر پاکستان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو یہ سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہیں نہ کہیں ان ڈاٹس کو جو ہے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں آج تو ایمن پیپلز پارٹی کے منظور وسان یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے دمہ دم مست کلندر ہوگا باز بار باہر تو جو کچھ جیل میں ہیں وہ ہو سکتا ہے باہر آ جائیں دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ پانچ دن کا دورہ کہہ کے نگران وزیراعظم صاحب سترہ ستمبر کو پاکستان سے روانہ ہوئے امریکہ سے واپس لندن پہنچ چکے ہیں لیکن تحال پاکستان آنے کا نام نہیں لے رہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مکمل وزیراعظم ہو وہ بھی پاکستان کم تشریف لاتا ہے نگران ہو وہ بھی ان کو بھی لگیاں نے موجاں لائی رکی سونیاں وہ والا حساب ہے کہ سترہ اگس کو وزیراعظم ہاؤس سے جو علامیہ جاری ہوا تھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ پانچ روز کے دورے کے پر وہ امریکہ جارے ہیں آج کے دن تک وہ واپس نہیں آئے لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ میں جو آپ کو اس وقت بتانا چاہتا ہوں وہ نگران وزیراعظم سے متعلق ہے یہ ہوا تو میرے خیال سے پاکستان کے اس پورے کے پوری کونسٹیوشنل سکیم کے اوپر کوئیسن مارک ہے اگر آپ بحریہ کے سربراہ کو نگران وزیراعظم کے ذریعے اپوائنٹمنٹ کروانے جا رہے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں یا اپوائنٹمنٹ ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ کا تصور ختم ہو جانا چاہیے پھر آپ محسن نقوی کو پنجاب میں بٹھائیں پھر انوار الحق کاکڑ کو جو ہے آپ سنٹر میں بٹھائیں اور اس کی بنیاد کے اوپر سارے کا سارا جو سیٹ اپ ہے وہ چلائیں اب خبر یہ ہے کہ پاک بحریہ کے نئے سربراہ کا جو تقرر ہے وہ انوار الحق کاکڑ کریں گے اور سات اکتوبر کو جو حالیہ سربراہ ہیں انہیں ریٹائر ہو جانا ہے اور نئے چیف کی جو سمری ہے وہ وزیراعظم آفیس کو ارسال کر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وائس چیف اپ نیول سٹاف وائس ایڈمیرل نوید اشرف اس اکسین وید ترین آفیسر ہیں جبکہ ڈیپٹی چیف اپ نیول سٹاف آپریشنز وائس ایڈمیرل اویس ایمید بلگرامی دوسرے نمبر کے اوپر ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے انوار الحق کاکڑ کس کو لگاتے ہیں لیکن ایپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر آپ انٹیرم سٹ اپ کے ذریعے کام کروانا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان میں ایک پروپر گورنمنٹ کا تصور ختم کر دیں پھر آپ ہائی نہیں دے رہا اپنا بہت شاکر لکھے گا خدا حافظ